میاں صاحب کی جو تقریر ہے کیا اس کو واقعی وکٹری سپیچ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تو ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں اب میاں صاحب کی تقریر تو بہت اچھی ہے وہ جو فیچر کورس بیان کر رہے ہیں مخلوق حکومت لگ ایسے رہے کہ پی ڈی ایم ٹو بننے جائے اچھا میں کہتا کلامی کی ماذا ہے جمشید بھاگوان اور شکیل انجم بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سکرین پر نظر آسکتے ہیں بھاگوان کا آپ تعرف نہیں کرائیں گے تو یہ تو بہت زیادہ ہے کہ آج آپ پورا دن نظر نہیں آئے لیکن جب آپ کے قائد آئے ہیں تقریر کرنے تو سپیشلی آپ جو ہے وہ اپنے قائد کی تقریر کو سننے کے لیے اور اس پر جو ہے وہ پھر تجزیہ دینے کے لیے آپ یہ آپ جیلس ہو گئے نا میری قائد کے ساتھ جو میرے انمیٹ محبت ہے میرا جو خلوص ہے قائد کے لیے وہ جیلس ہو جاتے ہیں یار لوگ چلیں کوئی نہیں تقریر تو بہت اچھی تھی اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے اور انہوں نے وہ شکوا بھی کیا ہم لوگوں سے کہ کل ایسی بلا با جا کے میں کہاں وکٹری سپیش کر دیتا اگرچہ آج بھی وکٹری سپیش تو نہیں ہے اس حساب سے کیونکہ وہ تو سادہ اکثریت سے بھی بہت دور ہیں ان کی پارٹی لیکن چونکہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ساگڈار صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی کہ آج ہی اتحادیوں سے بات کریں اور یہ بھی دکھیں انہیں یہ بھی پتا تھا کہ محترم آصف علی زرداری صاحب جیسے ہی انہوں نے کہا وہ لاہور لینڈ کر گئے اور اس کے بعد یقیناً آج ہی کوئی پیشرفت اس پہ ہو جائے گی ابتدائی مذاکرات بھی ہو جائیں آپ کے حال میں یہ باتیں کرنے سے پہلے میاں صاحب نے کوئی بیک دور رابطہ آلیڈی اسٹیبلش کیا ہوگا دیکھیں چیزیں رحمان یہ اسکرپٹڈ ہوتی ہیں چیزیں ظاہر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہوتا آپ جب یہ سپیچ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کسی یقین دہنے پر یہ خبر بھی آگئی ہے کہ میاں نواز شریف کے ہدایت پر شہباز شریف اور اسحاق دار فوری طور پر ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں آصف زرداری اور ایمک ایم کی قیادت سے ملاقات ہوگی اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ چکے ہیں اور یہ آیاز خان صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ بڑے متحرک ہو گئے ہیں سیاست کی بلے پروڈیوسر صاحب سے کہیں کسی پیپس پارٹی والے کو اگر ہم لے سکیں ہم کوشش کریں گے جب رہا ساتھ صاحب تاکہ ہم چیک تو کریں کہ پیپس پارٹی کا کیا مود ہے کیونکہ میری اطلاع جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیپس پارٹی بھی گورنمنٹ بنانے کے مود میں تھی اپنی گورنمنٹ لیکن آپ کا خیال ہے یہ کہ اینہ کیم پر تھوڑا ان کا آپس میں انڈرسٹیننگ ہے کسی نہ کسی طرح کی کہ اب آگے کیا کرنا ہے یقیناً ہے زرداری صاحب کا جو دور دیشی اس معاملے میں تھی جو انہوں نے کمپلیٹلی آوائیڈ کیا نواز شریف صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹس دینے سے وہ لگتا یہی ہے کہ ان کو بھی علم تھا کہ کیا ہونے جارہا ہے ادروائز بلاول صاحب کا بیانیاں زرداری صاحب اختیار کر لیتے لیکن یہ جو ڈیوائیڈ یہ جو دو پولز رکھے پیپس پارٹی کے اندر وہ بڑا اچھے پلے کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم بلاول صاحب تو بات کر نہیں سکتے اگر آپ آٹ آف نو ویر ان کے سامنے بیٹھ جائیں سوال ہوگا کہ آپ اب اکٹھے کیسے بیٹھ گئے سرداری صاحب نے ایک کھڑکی کھلی رکھی اور آج اسی کا استعمال کر کے نواز شریف صاحب نے یہ آواز دی لیکن میاں صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی مضمل انہوں نے کہا آزاد امیدواروں کو بھی انہوں نے دعوت دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی آگے آئیں تھوڑی کنفیوزن بھی دکھائی دی شروع میں انہوں نے کہا کہ سب نے مجھے اگر منڈٹ ملتا سادہ اکثریت ملتی تو اچھی بات ہوتی لیکن بعد میں انہوں نے پندرہ بیس منٹ بعد کہہ دیا کہ نہیں سب سے بڑی پارٹی ہم ہی ہیں نہیں وہ آپ سے شکوہ کر رہا ہے اکثریتی پارٹی اور جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی کیا یہ دونوں ایک تو نہیں ہیں کیونکہ اکثریتی پارٹی ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ففٹی پرسنٹ کروس کر جائے لارجسٹ پارٹی یہ ہے کہ وہ فوٹی پرسنٹ پہ بھی ہو سکتی جس نے میکسیمم لے لگا چونکہ وہ جو آزاد امیدوارا ان کو تو وارٹی کاؤنٹ نہیں کر رہے بلکل دیکھیں نا وہ ایسے ہی تو نہیں آزاد ہوئے تھے وہ لیکن انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام لیا اس کے علاوہ زرداری صاحب کا لینا ہی تھا نام پھر باپ پارٹی کی طرف بھی اشارہ تھا تو الائنس وہی فورمولا وہی لگ رہا ہے ایک نیشنل گورنمنٹ کا فریم ورک لگ ذرا چل دیں پشاور اور ملتان کا بھی حال جو ہے وہ جانتے ہیں پہلے جمشید ایک تو جو کیپی کے ریزلٹس ہیں وہ ذرا آپ کی عزم پر کیا رائے ہیں اور دوسرا یہ جو کیونکہ اب میاں صاحب کی تقدیر کے ہم بات کریں تو کیا کیپی کے آزاد امیدواروں میں سے کوئی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگا دیکھیں رحمان سرپرائز کی جو میں نے بات کی آپ سے وہ صرف اس وجہ سے مقبولیت تو تھی اس میں کوئی شک نہیں ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ جو الیکشن سے پہلے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کے سب سے مقبول جماعت ہے اور ہر جگہ پہ جو دوسری پارٹی یہاں ہے ان کا مقابلہ بھی پی ٹی آئی سے تھا لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ جو اتنے سارے تعداد میں پی ٹی آئی کے ووٹرز نکلیں گے آواز بڑھا دیں ہمیں تو نہیں آجا ہے آواز تھوڑی سی دراجی بڑھائی ہے انتخابی ماحول جی جمشن ان کو اچھا خاصا انتخابی ماحول ملا تھا انہوں نے کام بھی کیا کھلا بلکل ان کو تنگ بھی نہیں کیا گیا الیکشن کمپین میں میرا خیال میں یہ کریٹری جاتا ہے عمران خان کی اس موپالائزیشن کو جو انہوں نے اپنے ورکر کو بلکل ہی متحرر رکھا جب سے وہ وزیراعظم کے عوضے سے ہٹا دیا گئے تھے یا تحریک اجماعات کے ذریعے تو اس کے بعد سے ہی انہوں نے اپنے کارکون کو بہت زیادہ متحررک رکھا تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ ڈکل کے آیا ہے سرپرائز اس لیے کہ اس الیکشن میں کیپی کے جو پرانے چار وزیراعظہ ہیں محمود خان سردار مہتاب حیدر خان ہوتی اور پرویس خٹک وہ چاروں الیکشن ہار گئے اور نواز شریف کو مانسیرہ میں اس جگہ سے شکست ہوئی جہاں پہ نواز شریف کسی کو اور اس شخص سے شکست ہوئی جہاں جو نواز شریف کے کسی امیدوار سے بھی نہیں جیت سکا تو کافی پتہ ہے بڑا سرپرائز ہے ملکان میں کوئی سیٹ ہی نہیں جیت سکی اور ان پی کا تو بلکل ہی صفایہ ہو گیا ہے ایک صبحی سمنی کی سیٹ ابھی تک ان کو ملی ہے لیکن اور انہوں نے یہ شکست قبول بھی کی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے اور اس شکست کو قبول کرتے ہوئے ان کے جو پر مقام بر کے لیے اب آئندرہ وہ دوسرا جو آزاد امیدواروں والا بتائیں یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اب خیبر پختوں کو سے جیتے ہیں کیا کوئی ان کے ساتھ چلے گا رحمان ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ تر آزاد امیدوار ہے ایک دو تین کو چھوڑ کر وہ پی ٹی آئی کے امائی تی آفتہ امیدوار ہے تو اگر ان کو خواتین اور وہ مخصوص نششتیں حکومت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور جس بندے کا اگر یہ آزاد انٹیکٹ رہتے ہیں پی ٹی آئی کے جس بندے کا بھی نام وزیراعیلہ کے بطور عمران خان دیں گے وہ ہیدر آسانی سے الیکٹ ہو جائے گا ایسی صورتحال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اُت کو نیا الیکشن سیمبل کی ضرورت ہے نہ ان کو مخصوص نششتوں کی ضرورت ہے ایک اور سوال ہے تو آرام سے اپنی حکومت خود ہی بنا سکتے ہیں جمشید یہ تو آپ میں کیا رہا ہے آپ کی آہ آئیہ صاحب جو اتنی اکثریت ملی ہے اور جو لوگ ان کو عمران خان کی وجہ سے بیش طرف جو لوگ جیتے ہیں جمشید ذرا ساتھ رہے مولا بک چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اعارنمائے وہ اس وقت ساتھ ہیں چانڈیو صاحب ایک تو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے نشہ سے جیتی ہیں خاص طور پر سندھ سے آپ کی پارٹی یقیناً مبارک بات کی مستقع ہے اور اس میں بڑا کردار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بلاو بھٹو کی کیمپین کا بھی ہے لیکن اب دعوت دی ہے میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے کہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ آگے آئیں اور انہوں نے آسف علی زرداری کا تو خاص طور پر جو ہے وہ نام بھی لیا اور شہباز شریف کو کہا کہ رابطہ کریں ہونا چاہیے کیا ریسپونس آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے؟ پہلے پاس تو آپ جو آپ نے کہا تھا ہم پنجاب سے ختم ہو گئے ہیں